صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چھت پر اڑا دیجئے یعنی کہ گھر کی چھت پر چڑھنے کے بعد ان سرسوں کے دانوں کو ہوا میں آپ اڑا دیجئے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ہوا میں ان دانوں کو اڑائیں گے اسی طریقے سے جس مریض کے لیے اس عمل کو آپ کریں گے انشاءاللہ اس مریض کی بیماری بھی انہی سرسوں کے دانوں کے ساتھ اڑ جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دن و دنیا کے دولت سے مالا مال فرمائے اللہ ہم سب کو تمام ہی آفت و بلائیہ سے محفوظ و معمون فرمائے آمین یارب العالمین دوستو میں بات آج کرنے والا ہوں حالانکہ سورہ فاتحہ کی تعلق سے کئی وظیفے میرے چینل پر آپ نے دیکھے ہیں ایک وہ نمک والا دیکھا لیکن آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ میں سرسوں کے جو سرسوں ہوتی ہے نا رائی پیلی والی سرسوں پیلی ہونا چاہیے اگر اس پہ یہ وظیفہ یا عمل آپ نے کیا کسی مریض کے تعلق سے انشاءاللہ مریض آپ کا سات سے گیارہ دن یا پھر اکیس دن کے اندر اندر آپ کا گھر کے اندر جو مریض ہے وہ بالکل صحتیاب ہو کر چلنے پھرنے لگ جائے گا تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو کو اس وظیفوں کو آپ شروع سے لے کے آخری تک دیکھ لیں اور سن لیں ٹھیک ہے اور سورہ فاتحہ کا نقش بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھ سے واتس اپ پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر انشاءاللہ ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو مل جائے گا تو آئیے میں یہاں سے یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش میری یہ آپ سے ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بلائکن یعنی گھنٹے کونٹ کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی سبسے پہلے نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سبسے پہلے دیکھ سکیں جی ہاں ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دینا کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی بھی انسان کی زندگی کو بڑی کامحاب بنا سکتا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو شیئر کیا کسی مریض کے پاس یہ ویڈیو پہنچ گیا اور اس نے عمل کر لیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو بڑی دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دے گا آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور جب آپ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے میرا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے میرا حوصلہ بہت باندر ہو جاتا ہے سنیں انشاءاللہ یہ ویڈیو سورہ فاتحہ کی تعلق سے بہت ساری ویڈیوز آپ نے سنی میرے چینل پر لیکن آج انشاءاللہ پھر ایک کی وزیفہ بڑے محبتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر رہا ہوں اس کی فضیلت تو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ جو ہے وزیفہ سن لیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے دس گرام لگ بھگ دس گرام زیادہ سے زیادہ کم سے کم پانچ گرام دس گرام آپ پی لی سرسوں اگر آپ کے گھر میں ہے تو نکال کے کسی پلیٹ یا پیالی میں رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور اتنا دھیان رہے کہ کوئی بھی برطن ہو وہ چٹکا ہوا یا ٹوٹا ہوا نہ ہو چاہے وہ اسٹیل کا ہو یا پیتل کا ہو یا پھر چینی کا ہو یا پھر وہ کسی بھی چیز کا پلاسٹک کا ہو یا سیپ کا کسی بھی چیز کا ہو x by z کوئی بھی برطن ہو تو وہ چٹکا ہوا یا ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے آپ کو کیا کرنا ہے پانچ گرام یا دس گرام سرسوں جو ہے پی لی والی آپ اس پیالے میں یا پلیٹ میں لے کر کے رکھ لیجے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو دکان سے مارکیٹ سے لے لیں ٹھیک ہے جی ہاں کم سے کم سو گرام یا دو سو گرام لے لیجے انشاءاللہ آپ کے کام ہی آئی یہ روزان آپ کو کام کرنا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ وہ سرسوں جو ہے پی لی والی آپ نکال کے رکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے سات مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے کتنی مرتبہ سات مرتبہ کونسی دروش شریف وہی اللہم صلع علی محمدی وعلا آل محمدی مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف آپ کو سات بار پڑھنا ہے سات بار دروش شریف پڑھنے کے بعد دوستو بہت دھیان سے سننا کیونکہ سمجھ میں دوستو کچھ لوگوں کے نہیں آتی اس لیے میں بڑے اتمنان سے بہت آرام کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ دروش شریف پڑھنے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سورہ فاتحہ وہی جو اکثر و بیشتر ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے ہیں جس کی بغیر نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے اور اس طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے الحمدلہ اللہ سے آپ کو ملا کے پڑھنا ہے ایسے نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایسے نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ اسی طریقے سے بسم اللہ کو الحمدلہ کے ساتھ ملا کر کے تین بار پڑھ لیں آپ ٹھیک ہے جب جب آپ تین بار پڑھ لیں گے تین بار پڑھنے کے بعد میں آپ آخر میں بھی جو ہے سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد جو سرسوں جو پیلی والی ہم نے جو پلیٹ یا پیالے میں نکال کر کے رکھی ہے پانچ گرام یا دس گرام اس پہ آپ جو ہے دم کر لیجئے ٹھیک ہے دم کر لیجئے دم کرنے کے بعد جو مریض ہے جس مریض کے لیے ہم اور آپ پر رہے ہیں اس مریض کے اوپر سے آپ تین بار یا سات بار اتار لیجئے کم سے کم تین بار اور زیادہ سے زیادہ سات بار اس مریض کے اوپر سے اتار لیں اتارنے کے بعد میں آپ اپنے گھر کی چھت پر چلے جائیں ٹھیک ہے چھت پر جانے کے بعد میں جس رخ کی ہوا چلتی ہو اس ہوا کے رخ میں اس سرسوں کے دانوں کو آپ اڑا دیجئے انشاءاللہ ہوا کے ساتھ وہ اڑ جائیں گے انشاءاللہ جیسے ہوا کے ساتھ دانیں اڑیں گے تو بیماری اور پریشانی بھی انشاءاللہ ان سرسوں کے دانی رائی کے دانی انہی کے ساتھ انشاءاللہ بیماری بھی اڑ کے یعنی اس مریض کو بلکل شفایہ بھی حاصل ہو جائے گی اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشید بھائی اس عمل کو کرنا کیسے ہے مطلب کرنا کتنے ٹائم ہے تو اس کے لئے کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہے جب آپ جس دن بھی شروع کریں تو آپ جمرات کا دن ہونا چاہیے جمرات کے دن میں آپ اس کام کو شروع کریں اور کم سے کم اکیس دن اس کام کو کریں انشاءاللہ اور روزانہ اس کام کو کرنا ہے ایک ٹائم فکس کر لیں اور فکس کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگ اس کام کو کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرا یہ آزمایا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ جو میرا آزمایا ہوا ہے میں خود کرتا ہوں انشاءاللہ وہی آپ کو بتا رہا ہوں ایسے اگر آپ نے کیا اور سات دن تک یا پھر اکیس دن تک اس عمل کو کریں اللہ نے چاہا اکیس دن کے اندر جو بیمار ہے آپ کے گھر میں اس کو اللہ رب بلیزتہ شفا بخش دے گا ٹھیک ہے جی ہاں اب دوستو آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یہ وظیفہ میں نے بتا ہی دیا کانٹیکٹ نمبر بھی انشاءاللہ میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں فضیلت بتانا چاہتا ہوں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ٹھیک ہے اب اس کی فضیلت سنیں میں بتا رہا ہوں کہ کس کس کام میں مطلب اس کو لے سکتے ہیں اور کیسے کیسے یہ کام میں آتی ہے سورہ فاتحہ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا یعنی ایک کتاب ہے معارج النبوہ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اب حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہاتھ فوراں درست ہو گیا کس کی وجہ سے سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دم کیا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ جو ہے فوراں درست ہو جاتا ہے یعنی سورہ فاتحہ کی آپ پاور دیکھیں دوسری بات ایک صحابی اور ایک جنگ فتح کر کے واپس ہو رہے تھے اب اتفاقا پہاڑ سے نیچے گرے اور پاؤں ٹوٹ جاتا ہے ان صحابی رسول کا اب قافلے والوں کو معلوم نہ تھا کہ مطلب ایسا سے ہو چکا ہے وہ پہاڑ سے نیچے گر چکے ہیں وہ آگے بڑھ گئے اور وہ روتے ہوئے صحابی رسول وہیں پڑھے رہے غیب سے ندائی غیب سے آواز آتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیجئے وہ صحابی رسول نے سات بار یعنی سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جیسے ہی دم کیا ان صحابی رسول کا اسی وقت جو ہے جو پاؤں ٹوٹا تھا وہ اچانک جو ہے ایک دم بہتر ہو جاتا ہے کس کی برکت سے سورہ فاتحہ کی برکت سے ٹھیک ہے اور وہ پھر چلنے لگے اور چلے گئے اپنے قافلے کے ساتھ میں ہو گئے اس کے بعد اسی کی ایک فضیلت طور بتاتا ہوں میں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنے دل کو یقین کے ساتھ کر کے اس کو کریں گے انشاءاللہ تو آپ بھی انشاءاللہ اسی فائدہ حاصل کریں گے ایسے ہی پھر آگے کیا ہوتا ہے ایک اور واقعہ سورہ فاتحہ کی تعلق سے ایک صحابی کو ساپ نے کٹا ایک اور صحابی نے انہی صحابی نے مطلب جن صحابی کو ساپ نے کٹا ان کے جو ساتھ میں ایک صحابی تھی انہوں نے جو ہے یعنی سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا تو جو ساپ نے کٹا تو ساپ کا زہر فوراں انتر گیا اور وہ صحابی رسول بلکل اچھے ہو گئے سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر آخر کار بہت بہت اللہ نے فضیلتیں بخشی ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اور بتا رہا ہوں سرکاری دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حضور سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کو کسل مندی یا کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر دونوں دست مبارک پر دم کر کے اپنے چہرے منور و تمام جسم آخر پر پھیل لیتے تھے ایک صحابی نے کسی مجنوع شخص کے کان میں گیارہ مرتبہ یعنی دیوانہ تھا پاگل تھا ایک صحابی نے ایک پاگل کے کان میں گیارہ مرتبہ سات روز پڑھ کر سورہ فاتحہ دم کیا اور پانی پر دم کر کے اس دیوانے پاگل کو پلایا وہ بالکل اس کا جو پاگل پن تھا بلکل دور ہو گیا انشاءاللہ وہ اچھا ہو گیا ٹھیک ہے ہاں پھر حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر مصیبت پڑتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے کون ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ٹھیک ہے اب یہ تمام ہی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یعنی کہ کسی ایک کا ہاتھ کڑ گیا صحابی رسول کا سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر دم کیا ان کا ہاتھ درست ہو گیا تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور صحابی رسول نے یہ کیا ہے انشاءاللہ تو ہم بھی تو سرکار کی غلام ہیں ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہم بھی تو ان کے غلام ہیں انشاءاللہ ہم بھی ان کے عاشق ہیں انشاءاللہ ہم بھی اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اور ایسا کام کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گھر میں جو بیمار ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی اس بیماری کو ختم فرما دے گا اور ہمارا وہ انسان ہمارے گھر کا ہماری پریوار کا ہمارے محلے ہماری بستی کا انشاءاللہ وہ انسان بھی بہت اچھا اور تندرست اللہ رب العزت عطا فرماتے گا شفایہ بھی اس کو ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ہاں کیونکہ سورہ فاتحہ بڑی باورکت اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبہ میراج میں گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش معللہ پر مروارید یاقود کی دو تختیاں معلق ہیں سرکار فرماتے ہیں یعنی دو تختیاں عرش معللہ پر موجود ہیں مروارید اور یاقود کی ایک پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر قرآن شیو لکھا ہوا ہے سبحان اللہ ہاں تو سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا خداوندہ یہ چیزیں کس کو عطا ہوں گی تو ارشاد ہوا اللہ اشاء فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ کو اور آپ کی امت کے لئے سبحان اللہ اب حضور نے فرمایا ایک پلے میں سورہ فاتحہ اور ایک پلے میں قرآن شیف اگر رکھا جائے تو دونوں برابر ہوں گے سبحان اللہ یعنی دونوں کا ثواب برابر ملے گا اب آپ اندازہ لگائیں سمجھے اور سرکار پھر فرماتے ہیں میرے اقا نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک بار گویا اس نے اور زمین کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کی رات میں خیالات کیا یعنی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اتنا کام ہو جاتا ہے پھر سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اس کے لئے دوزک کے سات وہ سات دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے سات دروازے کھول دی جاتے ہیں سبحان اللہ اب آپ خود اندازہ لگائیں اس عمل کو انشاءاللہ جو سرسوں کی دانوں پر میں نے بتایا سرسوں رائی پر انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے جیسے میں نے بتایا سات مرتبہ درواز شریف پر تین مرتبہ سورہ فاتحہ یا پھر سات مرتبہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو اور سونے پر سوہاگا ہو جائے گا چاہیں سات مرتبہ پڑھیں کم سے کم تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ اور اسی طریقے سے آخر میں بھی سات مرتبہ انشاءاللہ درواز شریف پڑھ کر اور سرسوں کے دانوں پر دم کر کے اور مریض کے اوپر سے سات بار اتارنا ہے آپ کو سات بار اتارنے کے بعد آپ گھر کی شت پر چلے جائیے اور ہوا کا رخ جدر کو ہو انشاءاللہ ادری کو آپ جو ہے اس رائے کے دانوں کو اڑا دیجئے انشاءاللہ جیسے وہ رائے کے دانے ہوا کے مانن جب اڑیں گے نا تو گھر کا جو بیمار ہے اس کی بیماری بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ اڑ کر دفع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اگر آپ مجھ سے سورہ نقش کا سورہ فاتحہ کا اگر نقش مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو مجھے وارس اپ پر کانٹیٹ کرنا مجھے وارس اپ پر کانٹیٹ کرنا کال مت کرنا یہ بول دینا میرے وارس اپ پر کانٹیٹ کرنے کے بعد یہ بول دینا کہ مجھے سورہ فاتحہ کا نقش آئی ہے انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا اور وہ بھی انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا نقش اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نقش مل جائے اور اگر بیمار ہے نا تو اس کو سل کریں انشاءاللہ اس کی گلے میں باندیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی اس کی بیماری کو ختم فرما دے گا میں نمبر دے رہا ہوں لیکن مجھے کال مت کرنا کال سے بہت زیادہ پرشانی ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے فون آتے ہیں آپ مجھے ڈاریکٹ وارڈسپ پہ کانٹیٹ کریں کہ رشید بھائی مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے فاتحہ نہیں فاتحہ یا پھر یہ کہنا وارڈسپ پہ لکھ دینا کہ الحمدو شریف کا الحمدو کا مجھے نقش چاہیے انشاءاللہ میں آپ کو عطا کر دوں گا تو میرا نمبر نوٹ کریں وارڈسپ چونتر ستتر سیرو چوبیس ایک زیرو دو انشاءاللہ اس نمبر پہ وارڈسپ کریں مجھ سے کہہ دیں الحمدو کا مجھے نقش چاہیے میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ اسی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دعای خرمیات فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو دیکھتے رہے یہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا ویڈیو کو شیئر کر دینا کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی بھی انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور اگر آپ نے شیئر کیا تو میرا بھی حوصلہ بلند ہوگا انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم